موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عیاض اسلام سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کے جانج پر تعلاج مکمل ہو گئی سپانسرشپ سکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے ملک کی مسلحہ فاج نے اپنے پختاز مکہ اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قوم کے پھرپور حمایت سے جاری رکھی جائے گی اور پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام نیجی اور سرکاری سکولوں کے تاتیلات میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کے جانج پر تعلاج مکمل ہو گیا کاغذات نامزدگی منظوری اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں بدھ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی دس تاریخ تک کیا جائے گا امیدواروں کی ابتدائی فہرست اگلے ماہ کی گیرہ تاریخ کو شائع کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی بارہ جنوری تک واپس لے سکتے ہیں انتخابی نشانات اگلے ماہ کی تیرہ تاریخ کو ایلاؤٹ کیا جائیں گے جبکہ آم انتخابات کے لیے پولنگ آٹھ فروری کو ہو کی نگرہ وزیر اتراد و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونا آئینی عمل کا حصہ ہے اور نگرہ حکومت کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں آج رات نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف الیکشن کمیشن ہی انتخابات سے متعلقہ معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرنا اور اس کو مالی و انتظامی سہولیات فہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ پی ٹی آئی ایک ریجسٹرڈ سیاس جماعت ہے کوئی بھی اسے تنقید کرنے کے حق سے محروم نہیں کر سکتا ملوچستان کے الیکشن کمیشن اجاز انور چوہان نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ منیٹرین سیل قائم کرنے کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں سپانسرشپ سکیم کے تحت حج درخواستیں جمع کروانے کی کل آخری تاریخ ہے مدارت مذہبی امور نے اکیس ہزار آٹھ سو سزائی درخواستوں کی وصولی کا حدف مقرر کیا ہے اس سکیم کے تحت واجبات کی ادائی کے ڈالرز میں بھی کی جا سکتی ہے جنہیں کورندازی سے مستثنہ قرار دے دیا جائے گا ملک کی مسلح فاج نے عظم ظاہر کیا ہے کہ عوام کی بھرپور حمایت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھے جائے گی جو آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی ختم ہونے والے سال دوہزار تائیس میں دہشتگردی کے خلاف ملک کی دفاع اور سلامتی کے لئے محصر اقتامات کیے گئے ملک بھر میں خفیہ اطلاعات پر مبنی اٹھارہ ہزار سات سو چھتس کار روائیاں کی گئیں جن میں انتہائی مطلوب دہشتگردوں سمیت پانس سو چھتس دہشتگرد حلاق کیے گئے جبکہ پانچ ہزار اکسٹھ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا مسلح افواج کانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ملک کے عوام کی حمایت سے دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گی پاک بھریا کے سربراہ ایڈمیل نوید اشرف نے کہا ہے کہ جب تک کشمیر کا دیرینہ مسئلہ عوامی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا جنوبی ایشا میں امن و استحقام ممکن نہیں ہے وہ آج پاک بھریا اکیڈمی کراچی میں منقضہ ایک سو بیسویں میڈشپ من اور اٹھائیسویں شارٹ سروس کمیشن کی کورس کمیشننگ پریٹ سے خطاب کر رہے تھے پاک بھریا کے سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں اور پرتشدد کارروائیوں کے خلاف کردار ادا کرے وہاں کے شہریوں کا اپنا حق کے خدرادیت کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے غزہ میں مشکلات کے خاتمے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی شہریوں کے خلاف اندھا دن طاقت کا استعمال انسانی حقوق کی خلاف فرضی اور جنگی جرم ہے جس کو فوری بند ہونا چاہیے پاک بھریا کے سربراہ نے فلسطینیوں کی سفارتی اخلاقی اور اصولی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عظم کا اعادہ کیا اور کہا کہ فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو مستحکم اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہے جو کہ علاقہ روابط ترقی اور خوشحالی کے لیے قلیدی اہمیت رکھتا ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ ملک پھر کے تمام سٹورز کل کھلے رہیں گے یو ایسی کے ترجمن کے مطابق چھوٹے کے باوجود عوام کل ان سٹور پر خریداری کر سکتے ہیں اور پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام نجی اور سرکاری سکولوں کی تاتلات میں آئینہ ماہ کی نو تارک تک توسیح کر دی ہے محکمہ تعلیم کے ایک جاری نوٹفکیشن کے مطابق اب تمام نجی اور تعلیمی ادارے آئینہ ماہ کی دس تارک کو دوبارہ کھلیں گے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.cov.p کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں